حسنی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ تو میرے عزیزوں یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جو دور ابو بکر صدیق میں دنیا نے دیکھی ہے کہ آج جس وقت خلیفت الرسول ابو بکر صدیق حضرت وزور کی مسنت پر جلوہ فروز ہوئے امت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو آپ نے مرتدوں کے خلاف بھی منکرین زکاة کے خلاف بھی مختلف لشکر بھیجے کہ جاؤ جا کر ان سے جہاد کرو تو آپ نے ایک لشکر بھیجا جو مسالمہ کذاب کے خلاف منکرین ختم نبوت کے خلاف کہ جا کر ہمیشہ کے لیے یا بولنے والی زبان جو توہین رسالت کر رہی ہے وہ نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے وہ زندہ ہو واپس مدینہ میں مجھے کوئی نظر نہ آئے جو مرتدوں کے خلاف لڑائی کریں جب وہاں سے فاتح بنے تو واپس مدینہ نہ آئیں وہاں سے جمامہ میں چلے جائیں اور جو منکرین زکاة کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں جب وہ ان پہ قابو پا لیں تو پھر واپس مدینہ نہ آئیں وہاں سے جمامہ میں چلے جائیں اور پھر اور جو باغی ہیں جو دائم بائی مختلف قبیلوں میں کھڑے ہو گئے ان کو دبانے کے لیے جو لشکر بھیجا کہا جب تم ان کو دبالو واپس مدینہ میں نہیں آنا وہاں سے سیدھا جمامہ میں چلے جانا میں کسی کو دیکھنے ہی نہیں چاہتا جب تک مسلمہ ایک عذاب زندہ ہے کوئی اپنی کرگزاری مجھے نہ سنائے اس لیے جہاں سے فاتح بنے وہ وہیں سے جمامہ چلے جائے اور کہا سنو یہ جتنے لشکر بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک کا ایک سپاہ سالار بنا رہا ہوں لیکن جب یہ سارے لشکر اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں گے فاتح بن کر اور جمامہ میں پہنچیں گے تو پھر تمام امیر زم ہو جائیں گے خالد بن ولید کی امارت میں وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے پھر مسلمہ کے خلاف جمامہ کے میدان میں جو کمانڈر ہوں گے وہ خالد بن ولید ہوں گے باقی جتنے امیر ہوں گے ان کی امارت کل ادم ہو جائے گی اور پھر جیسے وہ کہیں گے اس طرح تم نے دیوانہ وار لڑنا ہے اور جب تک وہ زندہ ہے مدینہ میں کوئی شخص بھی واپس نہ آئے بے شک میں اکیلا رہ جاؤ مدینہ میں اس قدر حضرت صدیق اکبر کے الفاظ موجود ہیں کہ میں اتنا اکیلا رہ جاؤں کہ مدینہ میں جنوار آئیں اور میرے جسم کی بوٹیاں کر دیں اتنا خطرہ میری جان کو ہو تو پھر بھی میں رکنے والا نہیں ہوں مجھے کوئی بہمندہ یہ بات نہ بتائے اور پھر یہ بھی کہا کہ آیون کا صفی الدین وانا حی نبی کے دین کا نقصان کیا جائے اور میں زندہ رہ جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے بے شک مصد نبی کی نماز کی افضلیت ہے حضور کے قلب و جوار میں رہنے کی فضیلت ہے لیکن یہ ساری چھوڑ دیں اب مسئلہ غیرت کا ہے مسئلہ عشق کا ہے مسئلہ وفا کا ہے تمام صحابہ نکل جائیں حضرت عمر نے آ کر کہا اے خلیفت الرسول آپ مہربانی کریں آپ ایک ہی وقت میں سارے مجاہد نکار رہے ہیں ادھر بھی لڑو ادھر بھی لڑو ادھر بھی لڑو ادھر بھی لڑو ایک وقت میں ایک لڑائی لڑیں جب فتح ہو پھر دوسرے محاصل پہ پہنچیں پھر ہو تو تب تیسرے میں ورنہ مدینہ خالی ہوگا کل کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے اب حضرت صدیق کا ایمان چک کریں حضرت عمر کو کیا کہنے لگے غصے میں عجبارن فل جاہلیہ وخوارن فل اسلام کہ جب تک کلمہ تم نے نہیں پڑا بڑے بہادر بنتے تھے اور کلمہ پڑھ کے بزدل بن گئے ہو کہ آج مجھے سمجھا رہے ہو تو پھر کہاں نبی کے دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہ جاؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے سارے لشکر جائیں آخری بات عرض کرتا ہوں صدیق تو دیوانہ ہو گیا کہ میرے نبی کی مسنت پر کوئی بندہ آ کر کہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور ہم ادھر رہیں زندہ یہ نہیں ہو سکتا اس لئے مجھے اس کی لاش چاہیے یا پھر تم سارے مر جاؤ مجھے کوئی زندہ نہیں چاہیے میدان میں چلے جاؤ اور بغیر ٹارگٹ حاصل کیے واپس نہیں آنا اور پھر یہ یمامہ میں پہنچے اور پھر وہ لڑائی ہوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے نبی کی زندگی میں اس کی مثال نہیں ہے اس تاریخ کے بعد آج تک چودہ سو سال میں اس لڑائی کی تاریخ جیسی تاریخ نہیں ہے نہ کوئی مثال ہے کہ صحاب رسول لڑے ہیں دیوانہ وار تابین لڑے ہیں دیوانہ وار اس میں بدری صحابہ بھی ہیں اس میں عود والے صحابہ بھی ہیں اس میں بیعت رزوان والے صحابہ بھی ہیں اس میں معاجرین بھی ہیں اس میں انصار بھی ہیں اس میں آل بیعت بھی ہیں اس میں کمانڈر صحابہ بھی ہیں اس میں ہر نوئیت کے صحابہ جو بڑے بڑے جلیل القدر آج میدان میں کھڑے ہیں ارے کئی دن تک لڑائی ہوئی لڑائی ہوتے ہوتے آخر وہ وقت آیا ہے کہ ہزاروں کافر صحابہ نے تیہ تیہ کر دیئے پورے شہر کو لاشوں سے بھر دیا اور جب انہوں نے مسالمہ کو قتل کیا اور منکری اس مدعی نبوت کو جہنم واصل کیا اصحاب رسول فاتح بنے اور اس جو لاشے گری ہیں مسلمانوں کی اس ایک ختم نبوت کا تحفظ کے لیے جب ان کو گنا گیا تو بارہ سو نبی کے صحابہ شہید ہو چکے تھے کتنے صحابہ دس سالوں میں حضور کے دور میں دو سو انسٹھ اور ختم نبوت کے محاصبے بارہ سو اصحاب رسول شہید ہو گئے سارے صحابہ کٹ گئے لاشیں ہی لاشیں ہر طرف اور ان میں سات سو صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے ان سب کے سینوں میں اللہ کا قرآن تھا اس لیے میں عرض کرتا ہوں ختم نبوت یہ میرے نبی کا خاص ہے غلام قدیانی نے جب کہا تھا کہ میں نبی ہوں آپ پڑھیں ذرا ہسٹری پھر کیسے دیوانوں کی طرح قوم کھڑی ہوئی اور کس انجام تک اسے پہنچایا اور پھر قومی اسمبلی سے انیس سو چوہتر میں اس کو غیر مسلم آئینی طور پر قرار دیا اس پر یہ زمین آپ لوگوں نے تنگ کی نبی کے عاشقوں نے تنگ کی اور آج بھی برطانیہ میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں اور برطانوی سامراجی نے اس وقت وہ یہاں قابض تھا اس کو سیاسی مسئلت کی بنیاد پر کھڑا کیا کہ اس سے یہ کہلوایا کہ مجھ بھی اللہ وہی اتار رہے اور اللہ کہتا ہے جہاد منسوف ہو گیا ہے انگریز کو تکلیف ہی مجاہ سے تھی تکلیف ہی جہاد سے تھی نمازوں روزوں سے تو تکلیف نہیں تھی یہ آزادی کے لیے جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے جہاد کا نعرہ مارا اس نے کہا جہاد کا جذبہ کیسے نکالا جائے اس نے اس کو کھڑا کر دیا کہ تم ہمارے خلاف بھی تقریریں کرو پادریوں سے مناظرے کرو پادریوں کو شکست دو چاند مہینوں اور سالوں میں اخباروں میں کبرش دی پورے ہندوستان کا ہیرو بنا دیا مسلمانوں کا اس کے ہزاروں فالور ہو گئے اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں اس امت کا میدی ہوں جو قیامت کے قریب آئے گا کئی لوگ مان گئے کچھ عرصہ گزرا دس سال اس نے کہا میں عیسیٰ بن مریم ہوں جو آسمانوں سے آنے والا تھا مجھے بھیجا گیا ہے پھر کچھ عرصہ گزرا اس نے کہا مجھے نبی بنایا گیا ہے لیکن میرے آنے سے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ میں ان کے مطعت ہو کر نبی بناوں جو انہیں کے دین کو پھیلاؤں گا تو میرے اعلان نبوت سے ان کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا یہ ایک دھوکہ اس نے دیا کہ مسلمان مجھے کافر نہ سمجھیں اور پھر انیس ایک میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کا لفظ ہے پارہ چھبیس سورہ فتح آیت انتیس میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس سے مراد میں خود ہوں یعنی وہ رسول میں ہوں تو پھر انیس سو آٹھ میں یہ مرا لیکن اس وقت علماء کھڑے ہو گئے بلا تفریقِ مسالک اس سے مناظروں کے چیلنج دیئے اس کے خلاف کتابیں لکھی اس کا علمی رد کیا اس کے خلاف تقریریں کی اس کے پورے ٹولے کے خلاف جیلیں کٹی گولیاں کھائیں ایک ایک دن میں لاہور میں دس دس ہزار مسلمان سینے پہ گولیاں کھا کے شہید ہوا یہ ختمِ نبوت کا وہ محاص تھا آخر انگریز مجبور ہوا کہ ہم کسی صورت بھی مسلمانوں کے دل سے عشقِ مصطفیٰ نہیں نکال سکتے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی چھرو ہوئے آدم سے آخری نبی میرے رسول تھے تو تاجدارِ ختمِ نبوت میرے رسول ہیں اور سوال آخری پیدا ہوتا ہے کہ نبوت تو اللہ کا انعام ہے اور یہ اگر چلتا رہتا تو یہ تو لوگوں پر مہربانی تھی اور حضور پر اس کو ختم کیا تو یہ کمال کیسے ہو گیا کہ نبوت ختم ہو گئی تو اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے دوروں میں جو نبوتیں تھیں وہ محدود تھیں محدود علاقے محدود وقت کے لیے محدود لوگوں کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا اس لیے دوسرے علاقے میں دوسرا نبی دیسرے ملک میں تیسرا نبی ان کے بعد اگلے دور میں اگلے نبی کی ضرورت پڑی اس لیے کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں تھی جو سارے زمانوں کو ان زندگی کے شعبوں کو رہنمائی دے سکے اس لیے جب میرے نبی آئے آپ نے فرمایا کہ میں کسی علاقے کا نہیں میں ساری کائنات کا نبی ہوں میں کسی قبیلے کا نہیں سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں میں کسی زمانے کا نہیں میں قیامت تک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا پھر میرا پیغام کامل ہے اللہ اعلان کر رہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا ہے تو جب یہ دین مکمل ہو چکے نبوت اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہے زندگی کا ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں میری اس شریعت میں تعلیم موجود نہ ہو تو جب یہ شریعت ہی مکمل ہے رسالت مکمل ہے تعلیم مکمل ہے تبلیغ مکمل ہے دعوت مکمل ہے اور زمانے بھی کوئی پیشے بچے نہیں مکان بھی میری رسالت سے باہر کوئی نہیں رہا تو پھر کسی نئے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے نیا تو تب آئے کہ جب میری تعلیم نہ مکمل ہو تو اب کچھ پیغام وہ لا رہا ہے جب میری تعلیم مکمل ہے تو نئی تعلیم کہاں سے لائے گا پیچھے کچھ بچے ہی نہیں ہے جو اس کو دے کر بھیجا جائے اور پھر اگر کسی زمانے میں مجھے نبی نہ بنایا گیا ہو تو پھر اس زمانے کے وہ ضرورت ہو اور جب ہر زمانے کا نبی میں ہوں پیچھے زمانے ہی کوئی نہیں بچا تو وہ کس زمانے کا نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور پھر ہر جگہ اور ہر مکان کا مجھے نبی بنایا گیا ہے کائنات کا کوئی گوشہ میری رسالت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو پھر یہ کس مکان کی طرف نبی بنایا گیا ہے اس لئے عقلی لحاظ سے نقلی لحاظ سے مکانی پیغمبر بھی عالمگیر میں ہوں اور لسانی بھی میں ہوں قومی بھی میں ہوں زمانی بھی میں ہوں علمی بھی میں ہوں رتبی بھی میں ہوں ہر لحاظ سے نبوت کے مراتب مجھ پر مکمل کر دیا گئے تو یہ کمال ہے کہ رب نے آپ کو جو رسول دیا ہے اس کو پورا مکمل پیغام رسالت دے کر قیامت تک کے لئے بھیجا ہے اس لئے استنجے کا مسئلہ بھی نکاح کا مسئلہ بھی وضو کا مسئلہ بھی بال کاٹنے ناخن کاٹنے سونا کیسے ہر چیز کی پوری رہنمائی اس دین میں موجود ہے آپ کوئی مسئلہ مفتیوں کے پاس دور جدید کے مطابق کہ یہ صورت پیدا ہوئی ہے اس کا شریح جواب وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ دین اسلام میں تو اس کا جواب کوئی نہیں وہ کہیں گے ہم بتاتے ہیں قرآن پاک کی فلائت میں ہے فلان حدیث میں ہے فلان قول صحابی میں ہم آپ کو حوالہ دے کر ہر سوال کا جواب آئے گا اس لئے کہ یہ دین مکمل ہے اور میرے رسول کو مکمل رسول بنا کر بھیجا گیا تو آخری نبی میرے رسول ہیں کل ٹیکسلا کی مرکزی مسجد میں سلانہ ختم نبوت کا انفرنس ہوئی تھی اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اہم عقیدے کو آپ کے سامنے بھی رکھا جائے تاکہ ہم اس مہات پر چکننے رہیں اور جب مسلمان کی ضرورت نبی کی ختم نبوت کے لئے پڑے تو پھر مسجد نبی چھوڑنا بھی لازم ہوتا ہے پھر کعبے کو چھوڑنا بھی لازم ہو جاتا ہے پھر گریلو مسرفیات چھوڑنا بھی لازم اور اس کی زندہ مثال حضرت صدیق اکبر خلفائے راشدین معاجرین و انصار ان کی یہ قربانی ورنہ مکہ مدینہ سے افضل دو شہر کوئی نہیں سوال یہ ہے سب کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے اس لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیرت کا تقاضی کرتی ہیں جرت کا تقاضی کرتی ہیں اگر وہ نہ ہو تو پیچھے بچتے ہی کچھ نہیں ہے اللہ مجورہ آپ کو اپنے رسول کا سچا عاشق بنائے اور حضور کے ختم نبوت کا چوکی دار بنائے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے رسول کے عاشقوں میں پیدا عشق کے لئے قبول فرمائے اور آپ کی اس ختم نبوت کی سرحد کا چوکی دار ہماری نسلوں کو بھی بنائے جن حضرات نے قربانیاں دیں شروع سے آج تک اس محاص بار اور یہ محفوظ رہا یہ عقیدہ اور ہم تک پہنچا وہ ہم سب کے محسن ہیں ان کا عسان قیامت تک جو امت نہیں اتار سکتی اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين